ہلو اور اسلام علیکم بیوٹیفل پیپل ہاواریو آل میں سیب شمیم آپ کو پتا ہوگا کہ پارٹ فرس میں ہم نے ایورپین پینیٹریشن پڑھا کچھ ڈیٹیلز ہم نے پڑھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایورپین پینیٹریشن میں ڈچ پروتوگیز فرنچ اور بریٹش یہ والی کنٹریز آتی ہیں اور انڈیا کے اندر ٹریڈ کرنا شروع کر دیتی ہیں آخر کار پھر بریٹش جو ہے اس کا لاسٹنگ اور سگنیفیکنٹ پینیٹریشن ہوتا ہے جو ایڈیا کے اوپر رول شروع کر دیتے ہیں اس میں ہم نے کچھ آج ڈیٹیلز پڑھنی ہے وہ ڈیٹیلز میں آج پڑھانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہی سیجسٹ کرتا ہوں کہ آپ واپس جاؤ اس پہلے پارٹ کو اچھے سے دیکھ لو اس کے بعد یہ دوسرا والا پارٹ دیکھو ٹھیک ہے اگر آپ کو وہ پارٹ دیکھنا ہے تو آپ ڈسکرپشن بکس کو چیک کیجئے وہاں پہ آپ کو پلی لیسٹ کی لنک مل جائے گی جہاں سے آپ سیکن سے سارے کے سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں نمبر سیکنڈ اگر آپ ہمارا واتس اپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اس کی بھی لنک مل جائے گی وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہو جہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹس اور نوٹیفیکیشنز ملتی رہتی ہیں نمبر تھرڈ پوائنٹ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائی یہ نوٹس تیار کیجئے تاکہ آپ کو ایکزام کے ٹائم میں کوئی دیکھ کرنا ہو یہاں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے یہاں آپ یہی نوٹس خریبنا چاہتے ہو تو آپ کو ریزنیبل ریٹس پہ مینمم ریٹس پہ یہ نوٹس مل جائیں گے پیڈیف کی فارمیٹ میں آپ مجھے واتس اپ پہ میسیج کر سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ آور ٹوڈیز ٹاپک here are some details about the European penetration of India وہاں تک تو ہم نے پڑھا تھا آج ہمیں کچھ details پڑھنی European penetration کی British East India Company number first point is British East India Company یہ ایک کمپنی تھی Britain کی تھی لیکن تھی کہاں East India میں تھی East India میں پڑھی تھی اسی لئے اس کا نام British East India Company پڑھا اس کا کیا رول رہا ہے European penetration میں جو بریٹس نے یہاں پہ رول کرنا شروع کیا اس میں اس کا کیا رول رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں East India Company played a central role in the European penetration East India Company نے ایک major role ایک central role play کیا ہے European penetration میں initially established as a trading company تو سب سے پہلے یہ کیا کیسے established ہوئی تھی ایک trading company یعنی کاروبار کرنے والی ایک company it gradually gained control over territories and resources اور دیرے دیرے کر کے اس نے اپنا control gain کرنا شروع کر دیا territories کے اوپر علاقوں کے اوپر اور resources اور یہاں کے وسیلوں کے اوپر یہاں کے وسائل کے اوپر expanding its influence through a combination of alliances warfare and economic domination اور دیرے دیرے کر کے انہوں نے اپنا control اپنا influence بڑھانا شروع کر دیا انہوں نے alliances کو combine کر دیا انہوں نے parties کو combine کر دیا agreements کرا دیا ایک parties کے درمیان warfare جنگے لوگوں کو مارا پیٹا اور economic domination ہوئی ٹھیک ہے ان کے پاس پیسہ ان کے پاس وسائل سارے چلے جانے لگے اور یہ economically dominate کرنے لگے country india اور یہاں کی territories یہ پہلا reason تھا number second economic exploitation ان کے آنے سے ہوا کیا european powers particularly the british sought to exploit india's rich resources including textiles spices indigo and raw materials جو european powers تھے خاص کر ان میں british دیکھو trade تو سارے کر رہے تھے exploitation تو سارے کر رہے تھے لیکن یہ british کیا کر رہے تھے خاص کر انہوں نے india جتنے بھی rich resources تھے ان کو exploit کر دیا جن میں textiles آتے ہیں spices indigo indigo جتنے بھی یہاں پہ ان کو exploit کیا یہاں سے loot مار کی اور لے انگلینڈ چلے گئے this economic exploitation had a profound impact on indian society leading to deindustrialization and dependence on the british economy اور اس سے کیا ہوا یہ economic exploitation ہوئی اس سے ایک بہت برا اثر پڑا indian society کے اوپر ہندوستان کی سسائیٹ اور لوگ depend رہنے لگے کہ انگریز جو دیں گی وہی ہمیں کھانا ہے انگریز جو دیں گی وہی ہمیں پہننا ہے اپنا کلاف یہاں کے ٹیکسٹائلز exploit ہوئے اور بہار سے انہوں نے ٹیکسٹائلز دائے اور وہ indian لوگوں کو دیے پہننے کے لئے اور اس طرح دیرے دیرے ہندوستان کے لوگ ان کے گولام بننے لگے تھے سماج اور ہمارے ریواج پر کون سا اثر پڑا let me adjust it first چلیے ایورپیان پینیٹریشن براؤ سگنیفیکنٹ سوشل اور کلچرل چینجز بھی آئی انڈیا میں ایورپیان مشینریز آرائیوڈ انڈیا اور سوٹ سپریٹ کرسچانیٹی جو ایورپیان مذہبی لوگ تھے وہ انڈیا کے اندر آئے اور وہ یہاں پہ کرسچانیٹی پھیلانا شروع کر دیتے ہیں عیسائیت پھیلانا شروع کر دیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم میں لوگ یہاں پہ ایک تو ہندو تھے اور یہاں پہ میجارٹی مسلمانوں کی تھی لیکن یہ وہاں سے آکے کرسچانیٹی کو کرسچانیٹی میں چینج ہوگے اور اسے ایک بہت برا اثر پڑا سوشل پہ اور کلچر پہ ایک بہت ہی گہرا اثر پڑا کس کی وجہ سے جو انہوں نے مشینریز آئی یہاں پہ انہوں نے کرسچانیٹی کو بڑھا دیا اس کو سپریٹ کیا لینگویج لینگویج پہ کون سا اثر پڑا پینیٹریشن ہوگی اتنا زیادہ ان کا پاور سپریس کرے گا لوگوں کو تو چینج کچھ نہ کچھ آئیں گے ایمپیکٹ پڑے گا اور لینگویج کے اوپر بھی چینج آئی لینگویج کے اوپر بھی ایمپیکٹ پڑا انگلیش بکیم تا لینگویج آف ایڈمیس جو ایڈمیس تھی تھی حکومت تھی اس کی لینگویج انگلیش بن گئی یعنی اب جو بھی حکومران ہوں گے ان کی لینگویج انگلیش ہے صرف ایڈمیس بھلکہ ایڈمیس بھی انگلیش پڑھا پہلے تو اردو ہوا کرتا تھا لیکن اب انگلیش انگلیش کے آنے کی وجہ سے انگلیش آئی نمبر فیفت ایک سائٹ سے جب دیکھتے ہیں تو ارکیٹیکچر اور اربن پلاننگ پہ ایک پوزیٹیو ایفیکٹ پڑتا ہے جب ایورپیان پاورز یہاں آتے ہیں تو انہوں نے اپنا ارکیٹیکچر انفلینس انڈین سٹیز میں چھوڑا ہوا ہے جو ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھ کنسٹرکٹ بیلڈنگ اینڈ منومیٹس بنائیے کئی ساری امارتیں منومیٹس بنائی ہیں جو بلینڈ ایورپیان اور انڈین آرکیٹیکچر سٹائل میں بنائیے مطلب مکسر بلینڈ اس میں ایورپیان سٹائل بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور انڈین آرکیٹیکچر سٹائل بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نمبر سیکس سیکس کئی ساری ریزنز مارکس نہیں کٹ سکتا چلیے انڈین ریزیسٹنس اینڈ نیشنل اب جب اتنی ایکسپلائٹیشن ہوگی اتنے بیڈ ایمپیکٹس پڑیں گے ہندوستان کے لوگ چپ رہنے والے نہیں ہیں ہندوستانی لوگ کچھ نہ کچھ کریں گے یہ تو آواز اٹھائیں گے واپس ہندوستانیوں کا ریزیسٹنس ہونا شروع اپوزیشن فرم ویریس لیڈرز اینڈ مومنٹس اس ایرپیان پینیٹریشن کو سامنا کرنا پڑا کئی ساری اپوزیشن کا کئی ساری ریزیسٹنس کا جو لیڈرز کی تھی یا مومنٹس کی یا عام لوگوں کی تھی اس میں یہ جو ریزیسٹنس ہوئی تھی یہ آرمڈ بھی تھی اور نون ویلنٹ بھی مضب کہیں کہیں پہ توڑ بھار یا کہیں کہیں پہ مار پیٹ بھی ہوئی تھی لوگوں کو مار پیٹ گیا اور کہیں کہیں پہ نون ویلنٹ جیسے ہم نون ویلنٹ مومنٹ پڑھیں آگے ٹھیک وہ بھی وہ بھی فریڈم مومنٹ تھی نون ویلنٹ رول ادا کیا ہندوستان کی آزادی میں بنائی تو انہوں نہیں بریٹشیرز نہیں تھی پارٹی لیکن بعد میں کیسے یہ چینج ہوتی ہے اس میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں میں آگے پڑھانے والوں لیکن یہ انڈیان نیشنل کانگریس جو 1885 میں بنی ہے اس نے ایک اہم رول ادا کیا ہندوستان کی آزادی میں اور بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس یونیٹ کا دوسرا ٹاپک فانڈیشن آف بریٹش رول پڑھنے والے ہیں اس کو بھی ایک دو پارٹس میں کمپلیٹ کرنے والے ہیں ملتے ہیں اس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ